دیب جلا کر خوشی جاتے جا رہی ہے کیا بھاؤ ہے من میں بلکل ہی ہمارے لیے آج یوں سمجھئے کہ رام جی راجمان ہوئے ہیں آج کے دن جو موڈی ہے تو ممکن ہے موڈی جی جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں واسطے میں آج ہم نے دیکھا اور آج بہت ہی خوشی کا معاول ہے ہمارے سبھی وستاپتوں کے لیے اور آج یوں سمجھئے کہ رام کا راج سٹارٹ ہوا ہے ہمارے لیے موڈی نے آپ سے وعدہ کیا اور وہ پورا بھی ہوا ہے لیکن اگر بات کرے تو کرونا کال سے پور ہو جب سی اے الاغو ہونے کی بات ہی تھی کافی ویرود ہوا تھا اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں دیکھیں آج کافی لمبے سمجھ سے دیکھو جو اس طرح کی پیچیدگی جو پیدا ہوئی اور ماحول خراب ہوا لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا اس سی اے کو لے کر جو لوگوں کے دماغ میں اور ذہن میں اس طرح کا جو ہے گلت ڈائریکشن دی گئی یہ بہت ہی گلت ہے آج میں آپ کو چینل اور ڈیبیٹ ساری احالات دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی چناوی مدے سے جوڑا جا رہا ہے جو بہت ہی ایک شرمناک بات ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ ایک پرتاڑت ہندو جس طرح سے نہرو اور لیاقت کا جو سمجھوتا ہوا تھا بھائی پاکستان میں بننے کے بعد اگر کوئی ہندو دھرم کے آدھار پر یا کسی بھی پریشانی سے اگر وہ پرتاڑت ہو رہا ہے پریشان ہو رہا ہے اگر وہ دیش چھوڑ کر واپس بھارت آنا چاہتا ہے تو اس کو بھارت کا سویدان کہتا ہے کہ اس کو بلکل مان اور سمان دیا جائے اس کو ناغرتہ دی جائے اور اسی کو یہی مقام اور یہی آشیانہ اور اس کو بلکل آگوش دی جائے سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا بہت خوشی کا محول ہے پٹا کے پھوڑے گئے کیسا لگ رہا ہے سب سے پہلے سر ہم تو یہ کہیں گے کہ جو شری رام جی کا مندر کی پران پرتیسٹہ ہوئی تھی میں تو کہہ رہا ہوں آج ہوئی ہمارے پاک وستاپید سماج کے لیے آج ہم نے مندر کے آگے دیے جلا کے خوشی کا ازار کیا ہم بہت ہی دنیواد کرنا چاہتے ہیں نیرندر جی مہدی جی کا جنہوں نے ہمارے لیے یہ سی اے کانون لاکے اور جو بھی ہمیں مول بہت سویدہ ہیں وہ ملیں گی علاج سے لے کے ایڈیوکیشن کو لے کے جو بھی سویدہ ہیں ملیں گی ان کے لیے بہت بہت دھنیواد بہت بہت آبھار بچوں کو لے کے بڑی چنتہ رہتی تھی ان کا بویسی اب کیسا دیکھتے ہیں سر بچوں کو لے کے تو بہت بڑی سمجھتی تھی آج کل دیکھو یہ بچے یہ پیچھے مندر بھی ہے بچے یہاں پڑھتے ہیں مندر کے اندر کیونکہ اسکولوں میں ایڈیوکیشن کے لیے ان کو داخلہ ملتی نہیں ہے ریجیسٹریشن ہوتا نہیں آدھار کارڈ ہے بچوں کے تو بچوں کے کہاں پڑھیں پھر ایک ٹیچر آتا ہے یہاں سے ہمارے پاس میں سے وہ بچوں کو یہاں مندر کے اندر پڑھاتا ہے اب یہ ساری سویدہیں ہمیں ملیں گی یہ کانون لاغو ہونے سے کیا لگتا ہے کہ یہ کانون لاغو ہونے کے بعد سار ہمیں تو آج ساکھ شاہد دکھ رہا ہے کہ بچوں کا جو بھویشے ہے وہ اندرے سے نکلے نکل کے ایک اجول بھویشے کا جو نرمان ہوگا اور اس کانون کو لکھئے کیا سوچتے ہیں لمبی مراد پوری ہوئی ہے بلکل آج ہم یہی ہم کو یہی لگتا ہے جیسے آج ہمارے دیوالی ہیں ہم اگر بی ای بی ایڈ کر رہے ہیں اور کافی ہمارے جو بی ای سنیسنگ کر کے بیٹھے ہیں وہ آج کیا کپڑھے کا کام کر رہا ہے کیونکہ ناگردہ نہ ہونے کے کارن ہم کو بلکل کوئی بھی کسی طرح کی سویدہ نہیں ہے نہ ہی ہم آگے اپنی ایڈیوکیشن کو آگے رکھ سکتے ہیں آج یدی کوئی بھی کسی بھی پرکار کی کوئی ویکنی سے نکلی ہے تو ہم اپنا ایگزام دے کے پاس کر سکتے ہیں نہیں تو ہم بھی بی ای بی ایڈ کر کے جو ہمارے برجو کام کرتے ہیں ڈیوکیشن کو وہی کام کرنا پڑتا ہے آپ ایک سمجھ تھا جب ناگردہ لینے کے لیے جب وہ کشن کب آئے گا اس کے لیے آنکھیں پترہ جاتی تھی اب کیا سوچتے ہیں ابھی تو خوشی کام آؤلے بہت خوشی ہے تو بھائی ناگردہ ملے تو واؤٹ دے دوں کہ واؤٹ کے بگر ایسے خالی بیٹھنے میں کچھ نہیں ملتا ہے واؤٹ ضرور ہی ہے بس مہدی جی کیوں واؤٹ دینے کے لیے جو آؤسر ملے گا اس کی خوشی ہے بہت 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 دھنے باز دھنے باز مہدی جی کا اور آمی شاہ کا تو یہ ہے جھوٹ پور کے پاک وستاپیت اگر بات کریں تو پاک وستاپیت کا ایک بڑا دھڑا جھوٹ پور میں رہتا ہے یعنی کہ سب سے زیادہ سنکھیہ میں یعنی کہیں پاک وستاپیت رہتے ہیں تو وہ جھوٹ پور شہر میں رہتے ہیں اور پاک وستاپیتوں میں سی اے لاغو ہونے کو لے کر خوشی کا ماہول ہے بچوں کا بھوشیہ نے اپنا سرکھ سید دکھائی دینے رہا اور ناگرکتہ آسانی سے ملنے کی امید جگی ہے کیمرمن سمیر خان کے ساتھ چندر شی کرویاس نیو جیٹین راستان جھوٹ پور سی اے کے ادیس کچھنا جاری ہونے کے بعد پورے تیس میں جشنے کا ماہول ہے اور ایسی ایک تصمیر میں آپ کو ہندوہ کے راجبارس دکھا رہا ہوں ہندوہ سانسہ سنکھا لالوانی جو ہے آتیس باجی جلا کر سی اے کا جو پیشنہ آیا ہوا اس کا سواگت کیا جارہا ہے جشنے کا ماہول ہے اور جو لوگ ہیں کافی کچھ نظر آ رہے ہیں وہ تصویر میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کتے لمبے سمیہ سے آپ لوگ انتجار کر رہے تھے اور اس پیش لوگ کیسے دیکھتے ہیں ہم نے تو جب سے ہونس ہم نے تو جب سے ہونس ہمارا جب سے ہی دیکھ رہے تھے ہندوہ سانسہ سنکھا لانے سے بات کریں گے سار بڑی لمبی لڑائی تھی اور اگر سندھی سماج کی بات کی جائے تو بڑی سنکھا میں یہاں سے ڈاہی رہتے ہیں ہندوہ سکھوں پارسی ہوں بہت دو جین ہوں سب کی یہ مانگ تھی کہ ناغرکتہ ملنی چاہیے اور برشوں سے یہ مانگ کر رہے تھے مانے پیدھان منتی جی نے آج پوری کی اور دیکھ رہا آپ لوگوں کے آپ کا نام بھی بڑا لمبے سمیدھے اس میں یاد کیا جائے گا کیونکہ بہت لمبی لڑائی لڑی آپ نے بھی اس سماج کے لئے اس شتر میں کام کر رہے ہیں جس پرکار لوگوں کی پریشانی تھی اس کو لے کے ہم کام کر رہے تھے اور آج وہ سپنا پورا ہو چا کہیں گے آج کے پریشنے کلے مانے پردھان منتری موڈی جی کو دھنیوات دیتے ہیں ہم بہت آباری ہیں سندھی سماج جن کو ناغرکتہ کے لئے اتنا پردھانی دھونا پڑتا تھا آج سی اے کانون پاس کر کے مانے پردھان منتری جی موڈی ہے تو ممکن ہے موڈی جی کی گارنٹی ہے ہر کام کے لئے ان کی دور درشتی ہے تو مانے پردھان منتری جی کو بہت بہت دنیوات دیتے ہیں این دور کے راجبارے پر جسٹن کا محول ہے اور یہی تصویر سب اندور یہ نہیں تمام جاؤں دیکھئے یہ دوسرے تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آتیس واجی جلائیز آ رہی ہے پٹا کے جلائیز آ رہے ہیں ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائیز آ رہی ہے اور یہ تصویر ہم آپ کو اندور راجبارہز دکھا رہے ہیں تو چاڑھوں طرف سی اے کو لے کر اس سا کا محول ہے اور اندور میں سی اے کو لے کر بڑا جسٹن بھی منائے جا رہا ہے بیڈیو چانلہ لیش سنجیب اکسان بیڈیو چانلہ لیش دیا گیا ہے کام جو کریاورن اس کا کرے گی ہم لوگ کے لئے شاید سمجھنا بھی اس چیز کو مشکل ہے لیکن وہ لوگ جو تیستے سالوں سے یہاں رہنے ہیں ناغرک نہیں ہیں اپنے بچوں کے کچھ کام کروانے کے لئے سکول میں ایڈمیشن کرانے کے لئے اسپطال میں جانے کے لئے ایک نیسیسری ڈاکیومنٹ ہوٹا تھا ناغرک تھا اب تیس سالوں کے لمبے انتظار کے بعد منتظار ختم ہو رہا ہے سی اے کو ایمپلیمنٹ کر دیا گیا ہے اور ایسے میں ان کی خوشی کا یہاں ٹھکانا نہیں کیامرہ بسن سنیلی آدف کے ساتھ پریانکا کانپا نیوز اٹینیلیا امدباد گجرال